کس نے تالیبان کو آتنگی سنگٹھن گوشت کرنے کی مانگ اٹھائی ہے روس نے تالیبان پر کون سا بڑا بیان دیا ہے تالیبانی منسٹر سے چینی ملاقات کے معنی کیا ہے اور کس نے کہا ہے کوری کلپنا ہے افغانستان کا سمادھان تالیبانی حکومت میں مچے کوہرام سے جڑی خبروں کے لیے دیکھئے ٹاپ نائن پٹھان لینڈ تراہیما امریکہ کے ریپبلیگن سینیٹر مورکو روبیو نے تالیبان کو آتنگی سنگٹھن گوشت کرنے کی مانگ کی ہے مورکو نے کہا کہ تالیبان کی آتنگی سرکار کی مدد پاکستان کرتا ہے پاکستان نے امریکہ کو بھی دھوکہ دیا کئی دیشوں میں تالیبانی سرکار کی مانتہ کو لے کر چل رہے منتن کے بیچ روس کی ویدیش منتری سرگی لاؤروب نے بڑا دعویٰ کیا ہے سرگوی لاؤروب نے کہا ہے کہ روس تالیبان پر کسی بھی طرح کی شرطیں نہیں تھوپے گا افغانستان کے آتنگی سرکار سے نزدیکیاں بڑھانے کے لیے چین کچھ زیادہ ہی آتور نظر آ رہا ہے چینی امبیسڈر نے کابول میں تالیبان سرکار کے کارروہ ویدیش منتری سے ملاقات کی ہے تالیبان سرکار سے چین کے دوسری ملاقات ہے چینی ویدیش منتری نے افغانستان کو 30 لاکھ کوویڈ ڈوز اور قریب 31 لاکھ ڈالر کا سمان بھیجنے کا اعلان کیا ہے امریکہ جہاں چین کے خلاف گڑ جوڑ بنا رہا ہے تو وہیں چین تالیبان کا سمرتن کر اس کے پرانے دشمنوں کو نزدیک لاؤ رہا ہے افغانستان میں تالیبان دوارہ فریز کی گئی کرنسی کے مددگو کندھار کے ویپاریوں نے اٹھایا ہے ویپاریوں نے کہا ہے کہ پیسے نہیں ہونے کے کارن جروری اور گیڑ ضروری چیزوں کے دام بے حساب بڑھ رہے ہیں اگر سمسے ایسی جاری رہی تو دیش میں بڑا اقال پڑ سکتا ہے تالیبان راج میں کڈنیپ ہوئے بچوں کو کڈنیپرز کے چنگل سا چھوڑا لیا گیا کڈنیپرز نے بچوں کو حیرات میں قید کر رہا تھا بچے کے شریر پر چوٹ کے نشان بھی ہیں جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ بچے کی پٹائی کی گئی ہے کاروائی میں کڈنیپرز بھی مارا گیا ہے تالیبان کی کاروائی سرکار میں جمیہ اللہ مہجاہید نے اسلامی امیرات کے ڈپٹی منیسٹر آف انفرومیشن اینڈ کلچر کا پس سبھالا ہے جمیہ اللہ کو تالیبان نے اپنا آدھیکارک پروکتہ بھی گوشت کیا ہے سنیوکت راش کے ماسچیف انٹونیو گٹیریس نے کہا ہے تالیبان کے قبضے کے بعد افغانستان میں پھر سیکٹیو ہوئے آتنکی سنگٹھان الکایدہ پر امریکی خوفیہ ایجنسی CIA نے نظر بنا رکھی ہے الکایدہ کو لے کر امریکہ بہت چنتی تھے امریکی ودیش منتری نے الکایدہ کی حرکتوں کے لیے تالیبان کو ذمہ دار ٹھہرانی کی بات کہی ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر